موسیقی اور اس سے پہلے قانون بھی بنایا گیا ایسٹ ٹروئنگ کے حوالے سے روان سال پنجاب میں ہونے والے واقعات میں اب تک چھتیس خواتین پر تیزاب پھیکا گیا جبکہ دو مردوں پر ان کی بیویوں نے بچ چلنی کے شبے میں تیزاب پھیکا ان واقعات میں دو ماسوم بچوں پر بھی تیزاب پھیکا گیا انویسٹگیشن پولیس کے مطابق تیزاب گردی کے واقعات میں سب سے زیادہ واش روم صاف کرنے میں استعمال ہونے والا تیزاب استعمال کیا گیا تیزاب گردی کے ان واقعات میں بیس ملزم تحال مفرور ہیں ملکی صورتحال پر اگر نظر ڈالیں تو مرتب کی گئے ریپورٹ کے مطابق دو ہزار چودہ کے مقابلے میں گزشتہ سال دو ہزار سترہ تیزاب سے حملوں کے واقعات میں 91.9% کمی دیکھنے میں آئی تاہم جہاں مجموعی طور پر اس شرعہ میں کمی دیکھی گئی وہیں ریپورٹ پہ نشاندہی کی گئی کہ مرد متاثرین کے نسبت خواتین کے تیزاب سے متاثر ہونے کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے پانچ لوگوں پر تیزاب پھینکا آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا کیسے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانونی دارے کام کر رہے ہیں کہ آئے روز اس قسم کا واقعہ جب وہ پیش آ جاتا ہے اور ایسٹ تروئنگ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ تیزاب بیچتے ہیں فروغ کرتے ہیں ان کے حوالے سے ایک قانون بنایا گیا اور حکمت عملی بھی ترتیب دی گئی لیکن اس پر عمل درامن نظر نہیں آ رہا واقعہ کیا تھا کیسے پیش آیا اور کس نے کیا یہ سب جانتے ہیں ناظرین گیارہ ستمبر دن گیارہ بجے کا واقعہ ہے کہ جب تیزاب پھینکا گیا اور یہ پوری فیملی باہر تھی کہ جب ان پر یہ واقعہ پیش آیا اور منامہ کے علاقے میں جو ہے یہ ایسٹ تروئ کیا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور حکومت کو سوچنا ہوگا اور اس پر قابو پانا ہوگا ہم انتقام اور اس قدر انتقام کے حوالے سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انتقامی صورتی حال میں ہم اگلے شخص کو یا تو قتل کر دیتے ہیں یا پھر اس کو بلکل مفنوچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان کے پاس آئے میں ہیں اور ان سے وجہ جانتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا تنازعہ چھوٹا تھا معمولی تھا بڑا کیسے ہوا کوئی دھمکیاں وغیرہ بھی دی گئی آپ بات ہیں اس بچی کی کتنے لوگوں پر تضاب پھینکا اور یہ واقعہ کب پیش آیا تین بڑے تھے تین بچے تھے تین لوگ آپ بڑے تھے اور تین بچے تھے آپ کے ساتھ اسی نا ملکپور پہ نہیں گئے وہ تو واپسی ایسی آ رہے ہیں وہ تو جلو موڑ کھڑا سی تو آیا میری بچی نا وہاں کھل چکے تو کندر ادھر آ میری گال سون کہ انہوں نے کھڑ دا بیا تو کندر ادھر آ میری گال سون کہ انہوں نے نہیں جانا اتھے گالکار جڑی کرنی ہے انہوں نے کہن دا ہے کہ انہوں نے راتی پتہ لگا تیری ہے تیری چاچے دے پتر کی گال نبیل دینا انہیں کہا میری تے کوئی گال نہیں ہوئی بڑی تیرنہ میرا تے بھائی ہے میرے چاچے دے پتر پر آئے تو میری تے انہوں نے کوئی گال نہیں ہے گی تو یہ تھوپائی ہوئی ہے ایسا دینا لو تھے بولیا ہے انہ کو بچی کوئی ہے میری بیٹی نے بچی نہیں دیتی یہ گی سانو تھے بندیاں کافی کٹھے ہوگا انہوں نے مثلا گالاں کو لیا انہوں نے کٹھیاں کے عورتہ نے تو کیوں نہ دیتی بیاریاں میں انہوں نے کہا کہ میری بیوی میں جو مر جو تیری بیوی کار بے کے فیصلہ کار جڑا کرنا میں بچی کوئی میمی کیا میں کہا تو بچی لانی نہ تو ساڑے کار نا مال آتے کارا کے جڑی گال کرنی ساڑی نا کار بے کے کارا بندیاں نے سانو تو نکل آیا تو بندیاں نے سانو رکشے جے بٹھا آتا ہے انہوں نے کہا کہ تسی انہوں نے زرا لاج ہو تے جڑے سٹاپ تے نا نترنا نا ہوتے انہوں نے اسی ترہ اتار دینا اسی آرہے ہیں ترہ ستے جنہا کھڑا رکشہ لے آکے تو اسی اگے آگے آگے ہیں تو اگے آکے تے پیچھوں آیا بوتلیں نے اسرہ آتے وچھ پڑی ایک آتنا رکشہ چلا آرہیا انچہ ساڑے نال برابر تے لیا کتے انہیں ساڑے تے انجی کار کتے انچہ تینوری بوتل چھنکی ہے وہ ساڑے گا تھے انہوں نے ککھان دے چپیا ہے تے اسی بہت زیادہ انہوں نے تڑفیں ہوتے بچیں گا میرے گا پانی پانی ہوتے کرا لگ بے گلیاں چی چلا گیا ساڑے ہوتے مو دے اکھان دے چپیا زیادہ پاکستان میں دو ہزار چار سے دو ہزار سترہ تک تضاب گردی کے پانچ سو تیرہ واقعات ہوئے سال دو ہزار دس میں بائیس سال دو ہزار گیارہ میں انچاس سال دو ہزار تیرہ میں اکیابن دو ہزار چودہ میں ایک سٹھ واقعات رونما ہوئے جبکہ ایسٹ سروائیور فاؤنڈیشن اے ایس اف کا کہنا ہے کہ سال دو ہزار چودہ کے بعد پاکستان میں تضاب گردی کے واقعات میں پچاس فیصد کمی واقع ہوئی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار چودہ میں تضاب کے حملوں سے چھاسٹھ اشاریہ ایک فیصد متاثر ہونے والی خواتین تھی جبکہ مردوں کی شرعہ بتیس اشاریہ آٹھ فیصد تھی دو ہزار پندرہ میں خواتین کی شرعہ سر سٹھ اشاریہ تین جبکہ مردوں کی شرعہ بتیس اشاریہ چھ رہی دو ہزار سترہ کے عداد شمار میں خواتین کی شرعہ انہتر اشاریہ نو جبکہ مردوں کی شرعہ چھبیس اشاریہ دو فیصد تھی اچھا یہ توڑا اپنا داماد ہے اس گھر دا ہو ہاں جی داماد ہے چھوٹا کنے عرصہ ہو گیا شادی ہو گیا تین سال ہو گیا نے تین سال پہلے بچی دی شادی کی تھی ہاں جی مسئلہ کیسی تنازہ کیسی جھگڑا کیسی جھگڑا کوئی بھی نہیں اندھنے پیانا ٹھیک نہیں سی گیا بچی نوں کے اندھنے ساڈنال کاروبار کارے اندھنے میں نہیں کرنا دیتھو انہوں مار تھا بچی ہوا ہی ہے اندھنے موٹتے ن干د سے ساٹھ لکھ گئے انہوں نے دیتھو انہیی دیتھو ہے بچی ہو سریں گیا انہوں نے کہا کہ بچی نہ تیری نہیں ہے ساڑھ پراوں دی نی پین اہنے میں ساڑھ پراوں دیو دیو پھر انہا آژٰہ چاگڑی ناں دے پندے پونے گر زرہ انہیzانے میں کم تینیانے کے انہیں گрез کی چھوٹا کی اس سپنے کرتے ہیں پھر اندھنے میں غیب نہیں کرتے ہیں موسیقی 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 بچی دا رشتہ کیتا تھے تو اسی ہی نہیں دیکھا کہ خاندان کداد ہے بچی دا رشتہ کیتا تھے تو اسی ہی نہیں دیکھا کہ بہتے رشتہ دار لیکن کنجد ہے وہ کی کام کرتا تھا وہ کی کام کرتا تھا وہ تکے مار کے کروکڑے آئے پیوڑا کسور نہیں ہے پیوڑا کوئی کسور نہیں ہے شادی تو پہلے ہی کڑتا تھا نہیں ہے انکڑے ہی ڈیڑھ مینہ ہوگا کروکڑے آئے پیوڑوں تکے مار کے تو سانو اٹھا گھندا کہ تسی میرا پیوڑ بچی دا پتا لیا اپنی بیٹی دے بھی انہیں پتاب سٹھے بچی بچیوں نے بچا ایک شہر تے کار لیا کتام تو وہ بچی گئی موسیقی موسیقی